موسیقی جی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں خوشانہ ٹیلی ویجن پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ میں فادر عمتی کرامت ایک بر پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فادر عزوان بہت خوبصورت باتیں ایمان کی تقویت کے لیے ہم سبوں کے ساتھ وہ کار رہے ہیں جی فادر جی اگین آپ کو ویلکم اور میں چاہتا ہوں ایمان کے تقویت کے لیے اور کیا آپ بتانا چاہتے ہیں جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایمان کے لیے ایک بڑا پیارا لفظ جو عبرانی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے ایمونہ ایمونہ جو ہے عبرانی زبان میں ایمان کے لیے استعمال انگلش میں ہم فید کہتے ہیں اچھا اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ بڑا پیارا ہے جب ہم عبرانی میں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا ایکسپریشن بڑا پیارا ہے ٹرسٹ کرنا یعنی بھروسہ کرنا کسی پر بلیو کرنا کسی کو ٹرسٹ وردی ماننا اور اس کے بعد پھر پریکٹیکلی کرنا ایکشن میں کام کرنا جو اس کا جو معنی بنتا ہے جو اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایمان کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ انفرادی طور پر آپ ایمان کو کیسے دیکھتے ہیں جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ایمونہ اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ بڑا خوبصورت ہے بڑا خوبصورت ہے کیونکہ جب ہم عبرانی زبان کو پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جو استعمال لفظ کیا گیا ہے وہ ہے ٹرسٹ بلیو ٹرسٹ وردی اور خاص کر کے پریکٹیکلی ان ایکشن جو بات کی جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایمان اس وقت پیدا ہوتا ہے جیسے ہم نبیوں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں پلوس رسول کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ ذاتی طور پر خداوند یسو مسیح کو نہیں اسے کہتے ہیں ان کانٹر ان کانٹر ہوتا ہے کہ آپ کا شخصی طور پر کسی کے ساتھ ملاقات کرنا پھر آپ اس کے عمل کو اس کے ایکشن کو اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور جب حقیقت میں جو ایمان جو مسیح ایمان کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ ہے وہ ہے پیس تیس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز پر ایسے شخص پر ایسے کام پر ایمان لانا اس کو مان لینا اس پر بھروسہ رکھنا جو آپ نے نہیں دیکھی یہ نہیں دیکھی یہ پہلا پہلا ایکسپریشن ہے اور یہ بھی بڑا سٹرونگ ایکسپریشن ہے مثال کے طور پر ہم پھر جاتے ہیں باپ ابراہیم کی طرف کہ باپ ابراہیم کو جب بلایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ میں تجھے وعدے کی سرزمین کے طرف بیجوں گا اس نے نہیں دیکھی لیکن وہاں پر اس کے لیے لفظ جو استعمال کر گیا وہ پیس تیس کہ اس نے اس بات پر یقین رکھا بھروسہ رکھا اور اس نے اس بات پر مطلب کہا کہ خدا جو خدا پر ٹرست کیا کہ خدا جو ہے وہ ٹرست وردی ہے تو ہم جب آج کل کا دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں پہلے کچھ دکھایا جائے آج کل کا ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ پہلے دکھائیں کچھ کر کے دکھائیں ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں وہاں سے کیا فائدہ ہے کیونکہ آج کل ہمارا ایمان ہے گین والا کہ ہمیں کیا گین ہوتا ہے لیکن جب روح کی بات کی جاتی ہے اس میں فائدہ نہیں نفع نہیں بلکہ اس میں ہمیشہ ذاتی طور پر آپ کو کھونا ہے لیکن روحانی طور پر آپ کو بڑھنا ہے پہلوس رسول نے اس کا بڑا بہت خوبی تجربہ کیا اور ہمارے ساتھ اس کو بیان بھی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بھی یہ ہی ہوا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزوں کو اندیکھی چیزوں پر ایمان لیا اور اس کے بعد جب میں نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ان ایکشن میں دیکھا تو میں نے اس ایمان کی ترجیحات کے لیے اس ایمان کے فروغ کے لیے اس ایمان کی وسط کے لیے اور اس ایمان کے فلاؤ کے لیے میں نے اپنے کردار اپنے گفتار اور اپنے ایمان کے ساتھ گواہی دی اور دیتا ہوں تو میں چاہتا ہوں ناظرین کو بتائیں اسپیشلی ان والدین کو جن کے پاس اولاد نہیں ہیں کہ وہ کس طرح ایمان میں پکیزہ رہیں پختہ رہیں اور خداون سے وہ اولاد پیٹ کے فل کے طور پر حاصل کریں آج میں اپنے تمام مسیحی مومنین کے ساتھ یہ خصوصی بات آپ کی وساست سے آپ کے ٹیلی ویجن کی وساست سے کرنا چاہوں گا ایک انہیں نصیحت بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمارا خالق ہے خدا جو ہے وہ خلق کرتا ہے اس کے بعد خدا پروردگار ہے وہ پروردگاری بھی کرتا ہے اس کے بعد خدا جو ہے وہ رازق ہے وہ رزق بھی دیتا ہے دیکھیں جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جب خدا جو ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ خلق کرتا ہے تو یقیناً اولاد جو ہے قلام مقدس کے مطابق خدا کی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے تو عزیز بہنوں اور بائیوں ہمیں کبھی بھی خدا پر شک نہیں کرنا چاہیے اس کے خالق ہونے پر اس کے پروردگار ہونے پر اور اس کے رحیم ہونے پر تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا بلکہ ہمیشہ ایمان میں مضبوط رہنا ہے خدا ہم سبوں کو برکتیں بھی عطا کرتا ہے پھر اس برکتوں کے وسیلہ سے ہمیں بہت سارے فضائل بھی ملتے ہیں تو یقینا جن کے پاس اولاد نہیں ہیں انسانی طور پر انہیں مریوسی بھی ہوتی ہے انسانی طور پر شاید انہیں بہت سارے جو نوک جوک جو تانے بھی ملتے ہوں گے شاید انہیں بہت سارے باتیں برداشت کرنی پڑتی ہوں گی لیکن میں آپ سب مومنین سے کہتا ہوں ہمیشہ خدا پر بروسہ رکھیں جب خدا میری کمک ہے خدا میری پناہ ہے خدا میری چٹان ہے خدا میرا بروسہ ہے وہی خالق ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے تو وہ ضرور جس نے آپ کو خلق کیا ہے تو وہ ضرور آپ سب کے لیے اولاد جیسی نعمت اچھی صحت جیسی نعمت ایمان جیسی نعمت کو فروغ بھی دیتا ہے اور اس کا انتظام بھی کرتا ہے لیکن ہمیشہ خدا پر بجائے کہ آپ اس کے پاس جائیں اس پر جائیں لیکن خدا سے بڑا کوئی نہیں کیونکہ وہی ہماری کمک ہے وہی ہماری سیپر ہے وہی ہماری مدد ہے اس سے مدد مانگے اس سے قوت مانگے اور اسی پر کامل بروسہ اور یقین رکھیں تو یقینا خدا آپ کی زندگی اور آپ کے گرانے میں موجزات کرے گا کیونکہ خدا موجزات کا خدا ہے یقینا فادر جی خدا کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا کلام مقدس میں بھی لکھ ہے کہ خداوند پیٹ کے پھل کے طور پر اولاد میراس میں بخش دیتا ہے تو خدا ہی ہمیں اولاد دیتا ہے اور ہمیں خدا سے ہی مانگنا چاہیے جی ناظرین خداوند کے بندہ فادر زوان کے وسیلہ سے ہم ایمان کی تقویت کے لیے سیکھ رہے تھے اور جو آج خاص بات انہوں نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہیں اور آپ آج تک منتظر ہیں اولاد کے تو خداوند خدا سے مدد مانگیں خداوند خدا کے حضور التجاہ کریں خداوند سے اپنی پکار خداوند کے آگے رکھیں تاکہ یہ جو منت ہے یہ جو پکار ہے یہ وفاداری کی صورت میں ایمان کی تقویت میں ہونی چاہیے تاکہ خدا آپ کی دعا کا جواب آپ کے ایمان کے وسیلہ سے دے اور اولاد پیٹ کے پھل کے طور پر مراس میں بخش دے ناظرین اس سے پیش تر کہ ہم آپ سے اجازت لیں آئیں میں چاہتا ہوں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اسمانی باپ یسو ناصری کے قدوس اور بزرگ نام میں خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں ہوشانہ ٹیلی ویجن کے لیے سارے آنرز کے لیے خداوند میڈیا ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں فادر رزوان کے لیے آئے باپ تیری برکت مانگتا ہوں اور ان کی سارے خدمت کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند دعا کرتا ہوں تمام ناظرین کے لیے جتنے بھائی بہین ہمیں دیکھ رہے ہیں سبوں کے لیے خداوند تیری برکت مانگتا ہوں آئے باپ دعا کرتا ہوں جتنے بھائی بہین تیری جناب میں التجاہ کر رہے ہیں درخواستیں کر رہے ہیں اولاد کے لیے ان کے پاس اولاد نہیں ہیں تو خداوند اپنے دھائنے ہاتھ کو بڑا اپنے چہرے کو جلوہ کر فرما کر یسو مسیح کے وسیلہ سے آئے باپ ان کو اولاد کی برکت سے معمور کر یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین ناظرین میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں ہوشانہ ٹیلی ویجن آپ کے لیے بہت سارے نئے پروگرامز ہر دن لے کے آتا ہے آپ ان پروگراموں کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو میری آپ سب سے غزارش ہے ابھی یوٹیوب پہ جائیں ہوشانہ ٹیلی ویجن لکھیں اور سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا پروگرام نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی رسائی آپ تک بہ آسانی ہو سکیں اور اگر آپ اس خدمت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو میری آپ سے غزارش ہے ان ویڈیوز کو اپنے گھر کے اندر فیملی میمبران کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ وارس ایپ گروپوں میں شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ بھی کلام کو پنچانے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو اور اس خدمت کو سر انجام دیں اور ایک اور خوش خبری ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر ٹی وی کے سامنے مجود نہیں ہیں تو آپ راستے میں ہیں کسی پبلک پلیس میں ہیں یا سفر کے اندر ہیں تو انڈرائیڈ موبائل آپ کے پاس ہے تو ابھی پلیسٹور پر جائیں ہوشانہ ٹیلی ویجن لکھیں اور اس کے ایپ کو ڈونلوڈ کریں تاکہ آپ اگر گھر کے باہر ہیں جہاں کہیں بھی ہیں پبلک پلیس پہ ہیں تو بہ آسانی خدا کے کلام کو سن سکیں ہوشانہ ٹیلی ویجن کے پروگرامز کو دیکھ سکیں اور برکت پائیں عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہوشانہ ٹیلی ویجن ہر روز آپ کے لیے نئے نئے پروگرام لا رہا ہے اس ٹیلی ویجن کو ان کے اونرز کو اپنی روحانی اور شخصی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اگر آپ دوک کے اندر ہیں مسیبت کے اندر ہیں پریشانی کے اندر ہیں بیماریوں نے آپ کو جگڑ رکھا ہے تو آئیں سکرین پر نیچے دیئے گئے نمبرز پر کال کریں اپنی دعایا رکویسٹ آپ درج کرائیں اور ہوشانہ ٹیلی ویجن کی جو دعایا ٹیم ہے وہ ہر روز آپ کے لیے دعا کرے گی اب پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے میں پادری متی قرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ اب آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں خداوند آپ سب کو برکت دیں گوڈ بلیس یو آل موسیقی موسیقی